دیکھیں جی حکومت پہ اور لڑی اثرات پل چکے ہیں اور جو آج کل وہ بھی ایک انہوں نے میڈیا پہ ایک شور مچایا ہوا ہے کہ کوئی نہیں آیا یہ ہوا ہے جب کوئی نہیں تھا عمران خان کے ساتھ تو ان کو پورے پاکستان میں رکاوٹیں کھلی کرنے کی ضرورت کیا تھی تو یہ ہی انڈر پریشر اور عمران خان کے ساتھ قوم کڑی ہے اس دن اگر عمران خان یہ درنا کال آف نہ کرتے تو خدنا خاصتہ نقصان ہو جاتا اور عمران خان پاکستان بنانے لگا ہے وہ پاکستان کو اجالنے نہیں لگا تو انشانلہ ابھی ہم نئی سٹریٹیجی کے ساتھ دوبارہ نکلیں گے اور انشانلہ ایسی سٹریٹیجی کے ساتھ نکلیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ابھی کیا کریں ان کے ساتھ یہ بتائے کہ جو یہ حکومت بجر بھی پیش کرے گی دس جون کو تو کیا گا نہیں جو مہنگا یہ پیٹورٹ کی قیمت ہی وڑی ہے دوسری چیزیں آٹھا وغیرہ بھی مہنگا تو عوام میں موجود حکومت کے کتنا نفرتاب دیکھیں جی آہ کل میں اپنے جو ہمارے سابقہ فانانس ہمارے منسٹر رہ چکے ہیں مادازر تو وہ بیٹھے تھے تو تقریباً ڈیڑھ مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں بائیس روپے آپ کی روپے کی قدر جو ہے تو وہ گر چکی ہے ٹھیک ہے جی اور ابھی جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے میں خود ایکانیمسٹ نہیں ہوں لیکن جو میں نے ان سے سنے اور جو میں سمجھ سکا ان کی باتیں تو بہت جلد قوم کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان نے کرونا کے دوران جب دنیا میں کرونا تھی اور دنیا میں مہنگائی کا ایک دور دورہ تھا اس وقت پاکستان ان پانچ ملکوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی ایکانومی کو کنٹرول کر رکھا تھا ڈیڑھ مہینے میں ان سے ابھی سنبھل نہیں پا رہا اور یہ تو ابھی پہلی لائر آئی ہے آگے آگے دیکھتے جائیں کہ ان سے کیا ہوتا ہے ان کو طریقہ ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے یہ باتا ہے فضل محمد خان کی بلاول بٹو نے افضل خان کا جو دورہ نوس تھا اس کو اپریسیئیٹ کیا ہے ان کی خلال تصف کی کیا ہے بلاول کی دیکھیں جی جب انہوں نے اپریسیئیٹ کیا ہے تو جو بندہ ٹھیک بات کو اپریسیئیٹ کرتا ہے تو ہم اس بات کی میں بلاول کی مطلب میں شکریہ دا کروں گا کہ بھئی پاکستان میں رہتی ہوئے ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوتی ہوئے اگر وہ عمران خان کے ایک ٹیک اقدام کو سراتا ہے تو وہ میری لئے خوشی کے بات ہے